میں نے پرزانیاں بھی دیکھی ہے میں نے رام کے نام بھی دیکھی ہے میں نے ٹرائنف آف ویل دیکھی ہے جو لینی ریفنسل نے بنائی تھی جومنی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سر اس دیش کے بھارت ماتا کی چھاتی پہ بہت داگ ہے سہ تالس کا تمس دوکیمنٹ کرتا ہے سر اس کے باب تیراسی میں نلی ہوتا ہے چوراسی میں سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے دوہجار دو میں گجرات ہوتا ہے سر یہ سارے داگ ہیں کشمیری پنڈیتوں کے داگ کے ساتھ ساتھ یہ سارے داگ یہ گھاؤ یہ ہمیں ریکنسلییشن سے بھرنے ہوں گے ایک گھاؤ اور دوسرے گھاؤ کے بیچ میں تجاب ڈال کر کے آپ کچھ نہیں آسے کرے گے بھارت ماتا اور لہنوان ہوگی اور جب لہنوان ہوگی جب لہنوان ہوگی لے سر تو کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ووٹ کی فصل کا بھی ایک ایک تھرس ہولڈ ویلیو ہے سی ناؤ پروفیسر منوچ کمار جا آل پروفیسر سردہ چیئرمن سر آمی اپنا کا دھونے بعد جانا ہے آمی کے جموع ان کشمیر میں یہ کو تھا بولار سو جوگ دیور جنو سردہ چیئرمن سر آمی کشمیر میں بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں پانچ اگست دوہ جار انیس کی ایک ورش میرا ہوا تھا اس سمیہ سدن میں وہ چھویاں بھولائے نہیں بھولتی ہے اتحاس تائے کرے گا کیا پایا کیا کھویا لیکن سر میں سنیتالیس سے لے کے اب تک جب کشمیر کا اتحاس دیکھتا ہوں دکتیں آپ کے سمجھ نہیں ایسا کی نہیں پہلے بھی تھی بہت دکتیں تھیں سر کشمیر میں ایک منسٹریم ہوا کرتا تھا منسٹریم کہ پہلے آپ نے منسٹریم کو ڈیلیج جمائز کیا پھر اس کا قتل کر دیا اور آج پریستی تھی یہ ہے میں آپ کو بتاؤں اس کتاب کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ایک ایک سپاہی کہتا ہے کشمیر کا کہ ایک منٹ وہ کہتا ہے اور بہت تیرہ سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نہ تو اپنوں کہ ہو سکے اور نہ ہی ہم پر بھارت کے اچھا دکاریوں کو بھروسہ یہ جو بھروسے کا سوچکانک کشمیر میں ختم ہوا یہ چنتہ کا وشہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے لئے چنتہ کا وشہ نہیں ہوگا لیکن آپ کی چنتہ کی لکیریں آپ کے ماترے پر شکن بن کے نہیں گھوم رہی ہیں یہ ہمارے لئے چنتہ کا وشہ ہے سب ایک اور میں ایک دو منٹ زیادہ وقت لے سکتا ہوں اس لئے پہلے سر پرتینی دھی اور پرتینی دھیتو اور لوگتنٹر کے بارے میں میرے بہت سارے نتر ہمارے ابھی پروسر رامڈوپال جی نے خود کہا سر یہ بہت عجیب سا لگتا ہے پیڑا دیتا ہے کہ اس ہاؤس میں اس وقت کشمیر کا کوئی نہیں ہے ایسا نہیں کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے نبی کے دشک میں بھی چھے برشوں تک کوئی پرتینی دیتو نہیں تھا نبی کے دشک وہ بہت ڈھراؤنا دشک تھا میں اس پر بعد میں آوں گا لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر سرکار کو پہل کرنی چاہیے ڈی لیمٹیشن کے بارے میں جو میری آشنکہ ہیں تھی وہ رامڈوپال جی نے ویقت کر دی ہے میں اس کو دھورانا ہوں گا نہیں سر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ کیا ہماری چندہ جمہو کشمیر کے لیے ہے یا اتر بھارت میں جمہو کشمیر کی رازنیت سے اپنی رازنیت تلاشی جا رہی ہے کیونکہ اگر جمہو کشمیر کی چندہ ہے تو ہمارے ہر منسا واشا کرمنا میں وہ جھلکنا چاہیے اور اس کا میں ابحاو دیکھ رہا ہوں میں کیوں کہہ ٹاؤنسر ایک بات جی پی میں دو لائن پڑھ کے بس سنانا چاہتا ہوں تاکہ اتحاس میں کیونکہ آج کل سر میں اتحاس سے سمباد کرنا چاہتا ہوں ورطمان میں لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں یا سننا نہیں چاہتے ہیں سا جے پی اندیرہ جی کو لکھ رہے ہیں اور میں نے پہلے بھی صدر میں کہا تھا اگر آج یہ چٹھی میں لکھ دوں اپنے گریہ منتری جی کے نام سے تو صدر میں بولوں گا تو پروٹیکٹیو رہوں گا باہر بول دو تو یہ پیئے کے اندر جاؤں گا نو ماتر ہاو مچ اور ہاو لاؤڈ اور ہاو لاؤڈ اور یہ ختم نہیں ہوا میں یہ نہیں کہتا ہوں وہ آپ نے پیدا کیا لیکن اس پیدا ہوئے سیشو کو آپ نے بھی اس کا پوشن کیا اور وہ الینیشن کا اس کے اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ سب مشکل بڑھتی جا رہی ہے سب میں پانس سو اکر کی زمین ہے تلم اللہ کیمپس کی سکیٹرڈ ہے وہ کیمپس سنٹر ایمبرس کی سکیٹرڈ ہے ہم کون سی سکشہ کو لے کر کے کیا سوچ رہے ہیں اتنے بشوں میں کیا آپ نے کیا ہوا کیا ان کو ضرورت نہیں ہے میں اسکول ہی سکشہ کی بات کروں تینزو ستر اور کوویڈ ملا کر کے بتیس مہینے وہاں سکول بند رہے ہیں باقی دیش میں پھور جی پھائیو جی کی اب بات کر رہے ہیں ڈیجیٹل موڈ آف ایڈوکیشن کولاپس کیا ہوا تھا میں نے سوائن دیکھا ہے سر ایک بچے ایک بچی کے پتا انہوں نے کشمیر میں میرا بھاشن سنا تھا وہ کشمیر سے کول نہیں کر پائے وہ دلی آئے ان کی بچی بھانگلہ دیش میں تھی انہوں نے مجھ سے یہاں آکے بات کی ہم سوائنگ ہم سب لوگ ائرپورٹ پہ ڈیٹین کر لیے گئے تھے خیر مرضی آپ کی آپ کو لگا حالہ ٹھیک نہیں ہے ہمارے جانے سے وہاں آگ بھڑک جائے گی ہمیں اگر اتنی طاقت ہوتی ہے کچھ چناؤں بھی جیت لیتے آپ کو بیکار ہی ڈر لگتا ہے ہمارے بارے میں سو سو آہ میں چلڑن آف کانفلیکٹ یہ ہماری چنتہ میں بجٹ میں بھی نہیں آیا ان کے منوگیان پہ میری ابھی ایک سٹوڈن نے کام کیا ہے اور اس سے پہلے کہ سب میں چلتے چلتے کچھ اور بات کہوں سو ان دنوں ایک فلم کی بہت چرچہ ہے میرا دکتیگر طور پہ کوئی ویروہد نہیں ہے کہ کوئی بھی ایکسپیرینس پینفول ایکسپیرینس داکیمنٹ میں خود دیکھی ہو فی میں نے پرزانیاں بھی دیکھی ہے میں نے رام کے نام بھی دیکھی ہے میں نے ٹرانف آف ویلڈ دیکھی ہے جو لینی ریفنسل نے بنائی تھی جومنی میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں سر اس دیش کے بھارت ماتا کی چھاتی پہ بہت داگ ہے سہتالیس کا تمس داکیمنٹ کرتا ہے سر اس کے باب تیراسی میں نلی ہوتا ہے چوراسی میں سکھوں کے ساتھ ہوتا ہے دو ہجار دو میں گجرات ہوتا ہے سر یہ سارے داگ ہیں کشمیری پندیتوں کے داگ کے ساتھ ساتھ یہ سارے داگ یہ گھاؤ یہ ہمیں ریکنسلییشن سے بھرنے ہوں گے ایک گھاؤ اور دوسرے گھاؤ کے بیچ میں تجاب ڈال کر کے آپ کچھ نہیں آسے کریں گے بھارت ماتا اور لہنوان ہوگی اور جب لہنوان ہوگی جب لہنوان ہوگی لے سر تو کچھ بھی نہیں بچے گا کیونکہ ووٹ کی فصل کا بھی ایک تھریس ہولڈ والیو ہے سر انیل بھائی میں نے ٹھوکا نہیں تھا بس کچھ دو تین باتیں کہا کے بیٹھ جاؤں گا آپ چنکا نہ کریں سر ایک ٹرم ہے میں نے کہا نا کی ہاف ویڈو میں نہیں جانتا ہوں کتنے سکھا پخش کے ہمارے لوگ یہ ہاف ویڈو پورے دیش میں پریوگ نہیں ہوتا یہ ہاف ویڈو یہ کشمیر کی حقیقت ہے یہ ہاف ویڈو کون ہے اے پی ڈی پی اسوسییشن آف پیرنٹس آف ڈسیپیرڈ پرسنس یہ ٹرم پورے بھارت میں اپیوگ نہیں ہوتا ہے کشمیر میں ہوتا ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری چنتہ کو میری آلوچنہ کو اپنی بیچاری کا آلوچنہ میں سمجھئے مائیکل سادن میں نہیں رہوں گا آپ میں سے بھی کئی لوگ نہیں رہنے لیکن کشمیر ہوگا کشمیریت ہوگی انسانیت ہوگی کیونکہ اٹل جی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا آپ کے دل میں سب سے بڑے نیتا چناؤ بھلے کوئی اور چیز جائے لیکن آپ دن کے دل کے سب سے قدعور نیتا اٹل بھی ہاری بات پہ اٹھے اور رہنگے اور اس اٹل جی نے ناصر بولا لکھا کہ انسانیت کشمیریت کشمیریت جمہوریت اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے کئی چیز کے لیے for how many gold coins we are losing that plot that concerns me that worries me sir and finally sir کیا کوہنٹارتم یعنی جی آپ نے بگاڑ دیا میرا تھوڑا سر بس سر ایک 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 آدمی نکھلوں گا سر 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 کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں سر بارے کئی سارے دوست میرے پڑھائے سٹوڈنٹ سر جمہور میں بھی ہیں کشمیر میں بھی ہیں کئی سکھا عوید ہیں وہاں پڑھا رہے ہیں بشیوہ دیالیوں میں آزادی بالکل نہیں ہے بول نہیں سکتے میں پریس فریڈم انڈیکس کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا پریس فریڈم کو اگر دیکھنا ہے تو کشمیر میں جا کے ہم دیکھیں خورم پرویج بتائیے تو کیا گناہ تھا سچ بولنا گناہ ہو جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے نا سر اگر کسی نے کوئی گلتی کیے تو بات کریے میں یہ کہنا چاہتا تھا اور آخری میں سر جب کشمیر فائلز پہ لوگوں نے کہا میری ایک سٹوڈنٹ تھی سر امفل سائمہ رحمان وہ ریڈیو جوکی ہے ہم لوگ بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ کس وشہ پہ کیا جائے امفل اس کا امفل ہم نے کہا کشمیر پندیت پہ کرو یہ بہت پہلے کی بات ہے آپ سرکار میں نہیں آئے تھے مطلب یہ والی مودی جی کی سرکار نہیں آئی تھے سر پوچھا اس نے کیوں میں نے کہا کہ ایک مسلمان لڑکی کشمیری پندیت کے درد و غم کو سمیٹ کر کے لوگوں کے سمخش رکھے گی یہ ہندوستان ہے سر اور ہمیں بتا رہے ہیں لوگ راستو باد یہ راستو باد سر میں آخری ٹپنی یہی کروں گا آخری ٹپنی یہی کروں گا پلیس کہ سر اس سے پہلے کہ یہاں سب کچھ بدل جائے یہ بدلہ لینے والی کہ والے فلسفے کوئی آ کر کے بدل دیں یہ سر نہیں ہونا چاہیے آخری میں سر جائے ہند بولنے سے پہلے یہ بھگوٹ راوت جی کی قویتہ ہے میں اس سے ختم کروں گا نیرچ بھائی نیرچ بھائی نا ہو تو سدن نیرس لگے پہلے 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 کلکٹ پہلے زei پہلے پہلے بنے والے لگن کو دنیا کیسی چاہیے کیسی حوو کیسا پانی چاہیے پہلے تیتنا تو تا ہے اس سے میں دنیا کو دھر ساری کرونا چاہیے اس دیش میں بھی کئی گھر بھائر میں Ukraine بنا پڑا ہے سر کئی ناجوں میں Ukraine بنا پڑا ہے جا ہندا watہ شکریہ